حضرت کی آمد ہوئی ہے اور حضرت کے شایان شان اب نعرہ بھی لگانے والے ہیں مگر اس سے پہلے میں وہ چار مصرے جو میں سنا رہا ہوں اور علمہ شفیع زمان صلی اللہ مصباحی جو اس ادارے کے پانی بھی ہیں نازمِ عالی بھی ہیں اور اس ادارے سے فارغ ہونے والے تیرہ خوش نصیب حفاظ کرام کے سروں پہ جب حضور امام ملت کے مقدس آتوں سے دستار بندی کا حزین منظر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ علمہ شفیع زمان صاحب اور ادارے سے تعلق رکھنے والا تمام مسادزہ اور عراقین کو آپ دوائیں دینے پہ مجبور ہو جائیں گے آج سے چند سال قبل پہلے جب میں ادھر سے گزرتا تھا آپ گزرتے ہوں گے تو یہاں یہ منظر نہیں دیکھتے ہوں گے بلکہ اس منظر کے ساتھ آپ ویرانی ملاحظہ کر رہے ہوں گے لیکن علامہ شف شف سما صاحب قبلہ نے اتنی محنتیں کی ایسا کارنامہ آم جام دیا ایسی خدمتیں کی آپ کے قدم سے قدم ملا کر دینوں مسلس کا علمی ادارے کے تعلق سے ایک ایسا کارنامہ آم جام دیا جس کو ملاحظہ کرنے کے بعد میں یہ چار مصرے کہنے پہ مجبور ہوں میں یہ چار مصرے ارض کر رہا ہوں کہ سنسان کو بھی لائی کے درشن بنا دیا سنسان کو بھی علمائی کرام سے خاص خوج جو میں چاہتا ہوں اگر ہمارے علمائی کرام محبتوں سے نوازیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات کو پسند آئے گا سنسان کو بھی لائی کے درشن بنا دیا بنجر زمین کو علم کا آنگن بنا دیا بزرگ شخصیت جن کی نگرانی میں یہ جلسہ منقید ہے سنسان کو بھی لائی کے درشن بنا دیا بنجر زمین کو علم کا آنگن بنا دیا سنسان کو بھی لائی کے درشن بنا دیا سنسان کو بھی لائی کے درشن بنا دیا بنجر زمین کو علم کا آنگن بنا دیا اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو قبول فرمائے اب آئیے حضرات مجاہید دورہ کی گفتگو سے پہلے صرف فندرم بینٹ کے لیے یعنی کہ چند اشار کے لیے آپ کے مہمان شاعر حضرت سمن و نوری صاحبان جو آج کے اس عظیم پروگرام کے مہمان شاعر ہیں خصوصی شاعر ہیں وہ تشدش لارے ہیں ان کے بعد حضرت کی گفتگو ہوگی پھر حضور امام ملت کا چہرہ دیکھیں گے دستارباندی کا حسین منظر دیکھیں گے اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ دونوں پڑھیں گے ابھی اس وقت سمن و نوری صاحبان تشریف لائیں نارے تکبیر نارے رسال نارے تکبیر